ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشیستیں الارٹ کی جائیں سپیکر قومی اسیمبلی اور سپیکر پنجاب اسیمبلی کے الیکشن کمیشن کو الگ الگ خطوط ایاد صادق نے لکھا پارلیمنٹ کا منظور کردہ ایکٹ صدر کے دستخط کے بعد نافذ العمل ہو گیا اب مخصوص نشیستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی کے ایکٹ کے تحت تھا جو قابل اطلاق نہیں رہا وزر اطلاع تطاعتارد کہتے ہیں سپریم کورٹ کی 63 اے کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف سپیکر کا خط پارلیمنٹ کی بالا دستی قرار دیا مخصوص نشیستوں پر الیکشن کمیشن کا دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ تحریک انصاف کو مخصوص نشیستوں کے الارٹمنٹ کے معاملے پر متفرق درخواست دائر کی جائے گی موقف اختیار کیا جائے گا قانون موجود ہے اب مخصوص نشیستیں الارٹ نہیں کی جا سکتی تو فیصلے پر عمل درامت کیسے ہو الیکشن کمیشن کے اجلاس میں قانونی رائے اور سپیکر قومی اور پنجاب اسمبلی کے خطوط کا جائزہ لیا گیا نون لیگی ارکان اسمبلی نے مخصوص نشیستیں لینے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا بلاول بھٹو نے عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری قرار دے دی وہ کلاس خطاب میں کہا عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا پیپلز پارٹی نے عامریت کا راستہ روکنے کے لیے مساکہ جمہوریت کیا بینظر بھٹو شہید نے اس وقت آئینی عدالت کی تجویز دی ججز کی تقروری میں شفافیت بینظر بھٹو کا مطالبہ تھا بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشاللہ لگ جاتا حکومت چاہتی تھی اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کسی اور کے حوالے کر دیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو بولے مولانا فضل رحمان نے واضح کہا ہمیں یہ مساودہ قبول نہیں آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر کیوں حل نہیں ہوتے رہنما پیپلز پارٹی شاسیہ مری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا آمیر کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کی اقدار نہ سکھائے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ کے آٹھ اعتراض قومی اسیمبلی اور سینٹ ارکان کا حق ہے بلکو منظور کریں ارکان پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا مکننہ پر قانون سازی کرنے کی پابندی نہیں لگائے جا سکتی مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروض آتی ہے بار کاؤنسل ایکٹ کے تحت وکلا فریق نہیں بن سکتے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کاؤنسل سے اجازت لے کر ہی وکلا فریق بن سکتے ہیں پریکٹس انڈ پرسیجر کیس کے عبوری حکم نامے کا اطلاع سپریم کورٹ پر لازم نہیں پاکستان بار کاؤنسل کا مجاوزہ آئینی ترمیم کو خفیہ رکھنے پر تشویش کا اظہار اگزیکیٹیو اجلاس کے علامی کے مطابق 26 مجاوزہ آئینی ترمیم کا شکوار جاہزہ لیا گیا حکومتی اقدام پارلیمانی روایت اقدار اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے لاہور میں بھی وکلا کنمنچن میں جسٹس منصور علی شاہ کی بطار چیف جسٹس سائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ آئینی پیکج مسترد کر دیا حکومت کا پریکٹس انڈ پرسیجر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ وزارت قانون نے آرڈیننس تیار کر کے کابینہ کو بھیجوا دیا آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ کسی کمیٹی رکن کی ادم دستیابی پر چیف جسٹس اور جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے پریکٹس انڈ پرسیجر قانون کے تحت تین رکنی کمیٹی بینچ تشکیل دیتا ہے مجبوری کے اندر یہ بل آئے ہیں کہ آئین کو مسک کر دیا جائے دفن کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جماعت اسلامی سے میں اپیل کر رہا ہوں لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں اور لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل بھی جلسہ ہے لوگ آئیں پھر امن انداز سے آئیں پاکستان کے آئین میں تبدیلی کسی صورت قابل قبول نہیں مجووزہ آئینی ترامیم آئین کو دفن کرنے والا بل ہے سابق صدر عارف علوی اور امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو عارف علوی نے کہا جن کی اپنی ساکھ نہیں وہ آئین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں حافظ نیم الرحمن نے کہا ہر جماعت کو سیاسی آزادی ہونی چاہیے اسلام آباد ہو یا لاہور جلسہ کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے حکومت میں آدھے سے زیادہ لوگ فارم سنتالیس والے ہیں جلسہ لاہور میں ہو اسلام آباد میں ہو جماعت اسلامی کا ہو پی ٹی آئی کا ہو نون لیٹ کا ہو پی پس پارٹی کا ہو جمہوری ملک ہے اور آئین اور جمہوریت کے مطابق ہر ایک کو یہ اجازت حاصل ہونی چاہیے پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہ دینے اور جلسہ رکوانے کی درخواستوں پر سمات آج ہوگی جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا تین رکنی فل بینچ سمات کرے گا جسٹس تاریک ندیم اور جسٹس علی زیا باجواب بینچ میں شامل وکیل ندیم سرور نے جلسہ رکنے کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے پی ٹی آئی راہ نماء آلیہ حمزہ نے جلسے کی اجازت نہ دینے کا اقدام چیلنج کر رکھا ہے صدر مملکت اور وزرعاصم کی چین کے قوم دن پر چینی قیادت اور عوام کو مبارک بات طوامی جمہوریہ چین کے پچھتر میں یوم تاسیس پر اسلام آباد میں خصوصی تقریب صدر نے خطاب میں کہا پاکستان اور چین ہر گھڑی میں مضبوط دوست رہے ہیں کمیونس پارٹی کی وزنری قیادت میں چین ترقی کی مناصل عبور کر رہا ہے سی پیک منصوبوں سے پاکستان میں ترقی اور خوشخالی آئے گی شہباز شریف نے کہا پاک چین دوستی سمندر سے گہری اور ہمالیا سے بلند ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران چین کا مسلسل تعاون قابل تحسین سی پیک فیس ٹو سے آئی ٹی مادنیات اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوگا وزیراعظم شہباز شریف سے روس کے نائب وزیراعظم کی ملاقات دو طرفہ امور تجارت کو مزید وسط دینے پر بات چیت فریقین کا باقاعدہ رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق وزیراعظم نے کہا پاکستان روس سے تجارت اقتصادی تبانائی مواصلات اور سیکیورٹی تعاون کو وسط دینے کا خواہش مند ہے آئندہ ماہ روسی وزیراعظم اچسٹن کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں معزیز مہمان دورہ پاکستان مکمل کر کے روس واپس چلے گئے پنجاب حکومت کے تعلیم، صحت، ذرات، لائف سٹاک کے شعبوں میں اہم فیصلے وزیراعظم مریم نباس کی زیر سدارت پلاننگ اینڈ ڈیولٹمنٹ بورٹ کا ساڑھے چھ گھنٹے طویل اجلاس نومبر میں عوام کو سولر پینل ملنا شروع ہو جائیں گے بس نومبر سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے صفائے کے جامعہ نظام کا نفاظ ہوگا وزیراعظم کا پنجاب کے ہر بڑے شہر میں پارکس اینڈ ہائٹی کلچر اتھارٹی بنانے کا اعلان پنجاب حکومت اور گورنر آمنے سامنے سردار سلیم حیدر کا چودہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے تقرر کے لیے وزیراعظم کے سمری پر اعتراض سرچ کمیٹی کے جانب سے فائنل کیے گئے ناموں پر اتمنان نہیں بعض امیدواروں پر کرپشن کے الزمات ہیں سمری میں ہر جامعہ کے لیے تین کے بجائے ایک نام تجویز کیا گیا وزیراعظم پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گورنر پنجاب اپوزیشن کے بجائے منصب کو آئینی احدے تک محدود رہنے دیں آپ کا کام اسیمبلی اور کابینہ کے اقدامات اور فیصلوں پر مہر لگانا ہے گورنر کابینہ کے فیصلوں کو مسترد کرنے کا مجاز نہیں ہوتا وزر داخلہ سنز یاول نجار کی الٹی میٹم پر سی او کے الیکٹریک پیش تو ہوئے لیکن الٹا پارلیمانی کمیٹی ارکان کو دھمکا کر چلے گئے صاف صاف کہہ دیا ہمارا الائنس منسوخ کر دیئے اور حکومت خود بجلی سپلائی کرے میں اجلاس میں آیا ہوں کسی نے گرفتار کرنا ہے تو کر لے مانس الوی کے جارہانہ انداز پر کمیٹی ارکان خاموش پیٹھے رہے اجلاس کے بعد اپوزیشن لیڈر علی خرشیدی نے کہا انہوں نے سی ای او کے الیکٹریک کے رویے پر شدیر احتجاج کیا ہے پاکستان اگلے سال سلامتی کاؤنسل کی میبرشپ لے گا قوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی صحافیوں سے گفتگو کہا وزیراعظم شہباز صریف کے دورہ امریکہ پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں جنرل اسیمبلی خطاب میں مسئلہ کشمیر افغانستان کی صورتحال غزہ جنگ پر بھی بات کریں گے پاکستانی امن دستوں کی پیشہ بارانہ مہارت کا اعتراف آئیس پی آر کے مطابق پاکستانی امن دستے جنوبی سوڈان میں امنوں سلامتی کا قیام کے لئے فراج سر انجام دے رہے ہیں پاکستانی امن دستے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے تفویز کردہ منیڈیٹ کے مطابق خدمات سر انجام دے رہے ہیں پاکستانی بلو ہلمٹ نے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے پیشیدہ اور چیلنجنگ آپریشنل ماحال میں کام کیا پاکستانی خواتین امن کیپرز کی پیشہ بارانہ مہارت کا بھی اعتراف کیا گیا چکلالا گیریزن میں سٹریٹیجک پلانس دیویزن کے 35 سائنسانوں اور انجینئرز میں سیول ایوارڈز کی تقسیم پاکستان عالمی جہری طوانائی ایجنسی آئی اے ای اے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کے علامیہ کے مطابق پاکستان بورڈ آف گورنرز کا اکسمی بار میمبر بنا احزاز پاکستان کے آئی اے ای اے میں فال کردار کا آقاس ہے ایران بہت جلد سہونی حکومت کو جواب دے گا سربراہ ایرانی پاستاران انقلاب گارڈ کور کی للکار حسین سلامی کا کہنا ہے کہ سہونی حکومت خطے میں تباہی کا سبب بن رہی ہے اسرائیل کے مجرمانہ فیل کے خلاف مضاحمت جاری رہے گی اسرائیل نے غزہ کے بعد لبنان کو بھی تباہ کرنے کی ٹھان دی جنوبی علاقوں محمودیہ، پسرل اروش اور برکت جبور میں فضائی حملے متعدد افراد کی جوابہ حق ہونے کی اطلاعات حسب اللہ نے جوابی کا روائی کرتے ہوئے گولانہائش، سکلیلی اور کفار شعبہ میں اسرائیلی فاجی مقامات کو نشانہ بنایا دو اسرائیلی فاجی جہنم باصل کرنے کا دعویٰ لیبنان میں اسرائیل کی سائبر دہشت کرتی واکی ٹاکی اور پیجر دھماکوں میں شہدہ کی تعداد سینٹیس ہو گئی واکی ٹاکی بنانے والی جاپانی کمپنی کے مطابق بدھ کو پھٹنے والی ڈیوائسز جالی ہو سکتی ہیں حزبولہ کے سربراہ حسن نصرولہ کہتے ہیں اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز پار کر لی لیبنان کی خود مختاری پر حملہ اعلان جنگ ہے نتائج کچھ بھی ہوں گزہ میں جارہیت ختم ہونے تک اسرائیل کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی پرانسیسی صدر کی لبنان میں پیجر حملوں سے جابہا کفرات کے اہل خانہ سے اظہار ایک جہتی فریقین سے کشید کی کم کرنے کا مطالبہ ایمینیل میکرون کا کہنا ہے کہ مشرق بستہ میں صورتحال پہلے ہی سنگین ہے ایڈانی اور اسرائیلی رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے تنازقہ سے پارٹی حل بہت ضروری ہے برطانیہ کا اسرائیل اور ہزبولہ کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ برطانوی وزیر خارجہ کے امریکی فرانسیسی جرمن اور اطالوی ہاں منصبوں سے رابطہ دیویڈ لیمی کا کہنا ہے کہ مشرق بستہ کی صورتحال کشیدہ ہے خطہ امن چاہتا ہے لبنام میں ہونے والے حملوں سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ترجمان پینٹاگون سبرینہ سنگھ کی پریس بریفنگ کہا حملوں سے مشرق بستہ میں فوجی اہداف تبدیل نہیں ہوئے خطے میں کشیدگی کو بڑھانے والا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں پریس سیکٹری وائٹ ہاؤس کیرین جین پیر نے کہا مشرق بستہ میں جاری تنازقہ سے پارٹی حل بہت ضروری ہے غزہ جنگ بندی مذاکرات پر کام جاری ہے مصری اور قطری سالس کاروں سے مسلسل رابطے میں ہیں موسیقی